مختصر حمد و صنعہ این دروت و صلاح کانبار اللہ رب العالمین اندرہنے وہ انسان قابل تعریفہ جہاں انسان جنگر شکر بلائی جہاں عزیز موجود ہے جہاں کنے کوئی انسان اللہ تعالیٰ جنگر نعمتوں استعمال کرنا باوجود ناشکری کرے تو تعالیٰ تعالیٰ کے یہ صفر پسند آئے قرآن حدیث لے اندر شکر کریں جی اہمیت تمام حلیہ انسانگی طرح ناشکری رد موجود عجی خطہ جمع میں انہی حوالے ساتھو جسا ہوں کچھ گزار شاہد پیشنے چاہیں گے سو اللہ رب العالمین موکے حقیں سچ بیان کرن ایسا سبن کے انہیت عمل کرنی توفیق اللہ فرمائے اللہ رب العالمین انسان کے پیدا کانکان ہوئے کچھ جی شیئے ہیں جو اختیار نہیں چلیں حکر انہیت شیئے ہیں جن میں انسان کے اختیار کونے ہیں انسانی شکل و فورت ہنہ جی اختیار میں کونے ہیں تو مجھے شکل ہنہ کس میں جی ہو جائے ہیں ایڈیا طرح بے شمار ہوئے نعمت ہوئے جی کہ انسان جی اختیار میں کونے ہیں برکجے بھی شیئے ہیں جی کہ اللہ تعالی انسان جی اختیار میں کیوں انہوں میں جاں انسان کے اختیار تو انسان شکر گزاری باری زندگی بسر کرے یا ناشکری باری زندگی بسر کرے یہ اختیار انہیں انسان جو پیداک عمل اللہ تعالی ہے نعمت عمل اللہ تعالی ہے ہدایت جو رسول صلی اللہ تعالی ہے البت انہیں بات جو انتخاب جو کوئے کیوں انسان جی اختیار تھانے ہی چھاتوں کرے کیلئے طرح زندگی بسر کرے فرمائیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا انسان کے پیداکان کان باد انسان کے ہدایت واریبات دسان کان باد ہانے اختیار ہیں نکیم اللہ یا شکر گزار تھی کرے زندگی بسر کرے یا ناشکر تھی کرے زندگی گزارے ہی اختیار ہے نا بچہ البت اللہ رب العالمین یہ آگا واضح کرے چلی تشکر گزاری میں تُن جو فائد ہوا ناشکری جے اندر تُن جو نقصان قرآن حدیث کے اندر بے شمال رب العالمین جے کہ سمجھانی لیاں تھا تشکر گزاری جے کرے انسان پنج رب پہ جے ویجی ہو تھی فرمائیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَحْ لَكُمْ اے دنیا جا انسانوں جے کرے تَوَا اللَّا جُنْ نَمَتُوا استعمال کرے وَرِی شُکْرْ کَنْدَو تَعَلَّا تَوَا کَا رَاضِی تھی دو جے ماں خبر پہی تَشُکرْ کرن ایڈی اری صفت جے لے کہ اللہ تعالی بانے کَا راضی تھی دو اے مجھو دوستو جے انسان جے دل میں ایمان جڑی نعمت موجودہ وہ انسان شکر گزار ہوں دو جے کرے انسان دعویٰ کرے ایمان جی اے ہون جے دل میں شکر گزاری نہ ہو جے سوالی پیدا ترہ کرے شکر جو تعلق ایمان ہوں من دوستو یوئی سببہ اللہ تعالی جا نیک بانا اللہ تعالی جا پہ غمبر عرحم السلام انہیں جے اندر یا بنیادی صفت شکر جی موجود بم ساتھ آئی سامور خلو حالا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سنس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جگہ لکی اے فرمایئیں شاکر اللہ عنہ فرمائے ابراہیم علیہ السلام میں جے کے بیوں صفتو موجود ہوئیوں انہیں جے اندر بھی حقیہ صفتو شامل ہوئی جو اللہ تعالی جے نعمتن شکر گزار ہوئیوں سادی اطرافان سیدنا نوح علیہ السلام متعلق اللہ حرب العالمین انہیں گاجی وضاحت کی تا نوح علیہ السلام دل میں شکر گزاری موجود ہوئی تہن کر اسان کے غور کم بھر دے تجدین اسان اللہ تعالی جے نعمتن کے اسے مالکہ یوں تھا تا نتیجہ تا اسان اللہ تعالی جو شکر آتا کریم جو رب العالمین ہن صدی قائنات جے اندر سب کان زیادہ بڑیو نعمتن انسان کے اطا کریوں جانوران کیب اللہ نعمتن لینی ہوئیں بیلک اللہ مخلوقا انہیں کیب اللہ نعمتن لینی ہوئیں پر سب کان زیادہ این بڑیو نعمتن اللہ تعالی ہن انسان کے اطا کریوں غور کرو انسان کے جسن آئے اکیوں بڑیو نعمتن جانوران کیب جسن لائے اکیوں بڑیو نعمتن پر انسان ان اکینا مجا جسن دے آئیں کنن مجا ادھن دے وری علم پر آئیں جو چھوٹ اللہ تعالی انسان کے گلو گل دل دماغ گلی چھو دل دماغ جی یہ جزیم نعمت تکا ہے فیصلے کرنے جی جانوران کیب ہنے ملی تینکر رب العالمین انہیں انسان لکھے خطاب کرنے فرمائے تصرف توکہ اکیوں کرنے ملے لکھونے بلکہ توکہ دل بحافن فرمائے قل ہو اللہ انشاکم مجال لکم السمہ ولم سار ولم فید قلی لما تشکرون اے مجا فیغ مرد اعلان کر رب العالمین جی توان کے پیدا کیو این توان دلائے اکین این کنن جو احتمام قیائیں این فرمائیں تمہیں کہ اللہ دلیوں بتا کیوئیں ہن اکین ذریعے کائنات کے جسو کنن ذریعے اللہ دل کلام کے بجو رب العالمین کے لے شکر جو حق دارا پر فرمائیں کلی لما تشکرون سب اللہ نعم استعمال کرن باوجود او مانا اللہ تعالی قرآن کریم جن در جگہ جگہ تے انسان متعلق شکاید بیان کرے چھری تے انسان اللہ دل شکر مجھے دوستو اللہ رب العالمین جکہ نعمت انہیں دعا انہیں جن در اللہ جت رفق ہم امتحان مہم دعا اس دے نعمت لینا کھا کوئی یا نعمت ملنا کھا کوئی ہی شکر کرے تو یا نہ اللہ تعالی جو بیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام جیکو وقت جو ورہو بادشاہ جن انہ جیس سامو ایک بادشاہ عورت لیو عرش پہت تو تمہ ورہو عرش عزیم سلیم جو جلدی سا پہت سہول سا پہت بیغمبر سلیمان علیہ السلام پہت جیس سامو ملک سبا جو عرش رسی کرے اللہ تعالی جے نعمت احسان کے یاد کرنے رب العالمین جو شکر عطا کرے تو جن لکیت رائی بادشاہ آئیں لکیت رائی رائی جگہ اللہ جنہ مقوع استعمال کرنائیں اسم دائیں پر اللہ کے یاد کون گندائیں پان پدائیں دائیں تو اسم میں نتکی اسم جو میں کردارا پہ غمبر سلیمان علیہ السلام زندگی میں دنیا ورنا مثال موجود تو انسان کے رو رو تا قطور ہو دے پر وہ اللہ تعالی دے نعمت جگہ محتاج غلط من فرمائیں فلما راہ مستقر اندہ طال حاو من فضل ربی لیبلو بنی آشکر عن مغفر جلیں ملک سبا جو عرش سلیمان علیہ السلام دے چھو سامو پہ سہول سا پہ تو جلدی سا پہ تو کہی مجھے رب جو احسان فضل پان کو نہ پڑائیں تقبر غرور کو نہ بلکہ فرمائیں ہن عرش جو مجھے سامو اچان مجھے رب جو فضل اللہ تعالیٰ مطیفضل احسان اللہ فرمائی شکر کیانت ہو یا ناشکری کیانت ہو اجی چاہ جائیں ومن شکر فان نماز اشکر نفس جیک رہ کو مان اللہ جنہ تو جسی شکر کند و تفائی فرمائیں جے کریں ناشکری کرے تو اللہ حرب العالمين بے پر وح جہیں کرے انسان کے گھر جے تفائی جہیں شکروار استفت پیدا جے کریں انسان اللہ تعالیٰ دے نعمتا شکر ادا کندو اللہ حرب العالمین نعمتا کے وضائج نی دو خوچائیں لوکوں نے بلکہ بدھائیں دو قرآن کریم فرمائیم وَلَا اِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيزَ اَنَّكُمْ جے کریں توان نعمتا شکر کندو آؤں وَنیا وَتَعِجْرِ تَعْجُوهِ نعمتوں توان جے استعمال کا زیادہ تھی ویلیوں فرشرت ہی توان شکر کرو اے مجھے نعمتا جو قدر کرو سیعی بخارین حدیث اللہ تعالیٰ جو پیارو پیغم سیدنا ایوب علیہ السلام جہنے حصیبت تکلیفوں بھائیو اے اللہ رب العالمین ایوب علیہ السلام کے نعمتوں عطا فرمائیو اللہ تعالی نعمتوں لئی کریب آزمائی دوان نعمتوں خسے کریب آزمائی دوان رب العالمین سیدنا ایوب علیہ السلام کے بے شمار نعمت نسام علا مال قیو حدیث سے الفاظ نہیں گھنی وصل خان جندر وصل کرے رہیو سون جا مکڑ حس گرن تھا اے دھولی جندر پیغم ایوب علیہ السلام سون جا مکڑ ان کے گد کرن شو کرے دی اللہ رب العالمین وحی فرمائی اے ایوب چھا موتوں کے بے پروا غنی کونے کرے شدیو موتوں کے ہر نعمت نہیں چھڑیا تو کہ کہی ضرور ہتا یو سون کھرن جی تو ہر سے موجود موت کمی چھڑی کھانے وہ چھو کھڑی تو پہ غنبر ایوب علیہ السلام جوا دیسو اے مجارب نعمت تنجی ہوجے آئے آؤ امام کے ضرور تناہے یاد تنجھے نعمت بے قدریہ آؤں تنجھے نعمت جو قدر کر شارہین لکھو اللہ رب العالمین انہیں نعمت ذریعے پہ غنبر ایوب علیہ السلام کی آزمان چاہیو اس جے تنعمت ملنہ کھانے کھانے وری مجھے نعمت جو قدر آئے کھانے دیکھ کرے جے کرے انسان اللہ تعالی تنعمت ملنہ کھانے شکر گزاری کھانے اللہ تعالی نعمت آئے سریم ضرور کھانے زیادہ چیز تھی مجھے دوستو جلے انسان اللہ تعالی جو شکر گزار تھی کرے زندگی بسر کھانے اللہ تعالی انہیں کے مصیبت آزمائش بچائے کرے رکھ دو قرآن کریم اللہ رب العالمین سید لوت علیہ السلام آل جی گال کھ جو سا لوت علیہ السلام آل کے عذاب بچائے جائیں ٹائم میں صدی ساری قوم عذاب جی گرف میں چی وئی فرما انہ ٹائم پہ لوت علیہ السلام آل کے نجات رنی سو چھل کر رنی سو سب بچائے اللہ آل لوت نجی ناہم سہر قضال نجی من شکر فمی سہری جی ٹائم ہتے فجر جی جی عذاب کڑک کو مات فمی لوت علیہ السلام چھوٹ کر رنہ مسیح فرما اصان یہ ہی کند آئی ہوں پہنج انہ انہ شکر گزار بانا ہوں دائیں انہ کے عذاب بچائیں دائیں مسیبت تکلیف بچائیں دائیں تین کریں شکر گزار جا بے شما فائدہ دوستو جلہ انسان اللہ تعالی نعمت شکر عطا کند رب العالمی روزی پشا دیں کند اللہ تعالی انہ اسباب مہیا کند دیں جی اسباب انسان جی اختیار میں نائن ہوں گا رب العالمی شکر گزار یہ کریں انہ پان جلائے اسباب جو احتمام تو دو صحیح مسلم جنر حدیث رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائے لگا توا کانگ میں ایک شخص جنگر جنر حلی تیست آئیں آسمان جنر بہت ظاہر تھے آئیں انہیں بہت در مجھا آباد گدائیں جو ایک بے چی رجو سلانے مانوں جی باقی پانی پیار حیرت جلی گالا زمین تی حلندر مانوں آواز کو دیتو بادل جنر فلا مانوں جی باقی پانی جا وہ چوے تو اجی حدث باقی کو باق موجود آئیں انہ باقی جی نال آئیں پورو پانی باقی بیتو جی کو باقی باقی جی جو باقی رہی رستو نہیں رہی آئیں تا تا پانی برم جی پر پانی پہچی بنے انہی مانوں سوال کہ باقی 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 خواہ یہ خبر نالو چاہ تھا کہ نالو مجھے یہ سوال چھو تو کر نالے جو یہ سب محی آم مبادل میں ککر میں ہی ہوئی ساگی تنجھ ساگی ونالو آرے لے خبر کم چاہ کندو آئیں حدیث حال فال دین وچون لگو جیک رہی آج آل تو مجھو نالو بھر تو مجھے باغ جو وہ پھل تھی دون کے چن حصہ میں گرائیں دو آیا حکر حصہ اللہ جو آج خیرات کندو آیا حکر سو وری صاحبی باغ تھی خر تھی گندو آیا غور کرو دکار مان ان کے پانی پین لاکون فو ملے پر اللہ رب العالمین پین جو انہیں پانی دیرائی انہیں باغ لائی انہیں پانی احتمام فرمائیو اسمار محی آگئیں خصوصی دورت اللہ تعالی کر نازل کرو انہیں باغ گزاروانو اللہ تعالی کی طرح پسند مجھا دوستو ہاں یہ چونتا انہیں گالتے تو شکر گزاری چیبو چاکے عام طرح ساں مانو یہ سمجھ نائن صرف شکر جو لو دبان جو آنا ساں شکر گزاری تھی بھئی این نائی شکر گزاری جا بنیادی طرح ساں چی قسم ہے پہلی نمبر دیکھ جن کے شکر قلبی تہبو مانا دل ساں شکر ادا کرن دل ساں شکر ادا کرن یہ مانا ہیا تا انسان توحید دے ہوجے انسان جو دل میں شرک نہ ہوجے انسان جو دل میں اللہ لاب جائی نہ ہوجے قرآن کریم فرمائیم وما سیل کر اللہ بہت کن تا اخلاف تعلق دل ساں جائی دل جنر توحید شرک موجود نہ ہے انسان ہر نعمت نسبت اللہ نہ کرے تو مانا انجی دل شکر گزار ہر نعمت نسبت اللہ نہ کر جی پیغمر ابراہیم علیہ السلام ہر نعمت نسبت اللہ تر کرے اللذی خلقنی یہ دل جا آواز ہے جو ابراہیم علیہ السلام تویف پیدا کن مارو خرائر مارو پیار مارو مارو موت حیات گناہ معاف دن مارو دوست لو پہریوں اہم قسم شکر جو ہی تو انسان دل میں توحید ہو جے انسان دل میں اللہ محبت ہو جے فرمائے کہ مومن موہد کون دل میں سبک زیادہ محبت اللہ لائے ہون دی مال اللہ زیادہ نائے ہون دی سبک زیادہ محبت اللہ لائے ہون دی تجھ دل اللہ محبت بر اللہ مان دل شکر محبت مجھا دوستو شکر جو بسم محیہ تا انسان زبان سان اللہ جی تعریف کرے اللہ جی ذات تعریف دے لائے کا نعمتوں دو کے ملے تب اللہ جی تعریف کر جی محبت سلی مصیبت آئیا تب اللہ جی تعریف کرنیا اللہ اللہ جی ذات ہر حالت میں تعریف لائق کا خوشی جن در مصیبت جن در چوتھ مصیبت میں تکلیف جی اللہ جی حکمت تین کرے اللہ جی فیصلت راضی رہن دے مصیبت تائم تے اللہ جی تعریف کرنیا تو زبان سان اللہ جی تعریف کرن اللہ تعالی نعمت جو ذکر کرن قرآن کریم فرمائیں اللہ رب العالمین نعمت کیون یہ دنیا کیا بیان بطندور معلوم اللہ تعالی بطند رب العالمین نعمت کی بیان پہ ہو جی پر چھا کریں وحی کریں بلکہ انجھ مقابلے میں جے کریں مجلس انکہ جہی میں اللہ جی گال شروع تھی بنے توحید جی گال شروع تھی بنے اس سان جی مان کے کاملے لگ دی سوائے توحید جی سوائے دین جی گال آہی کان اللہ بانہ توڑ کری گال ورے رن ہی کہو مجھے رب بتی نام کہو قرآن کریم فرمائیں فرمائیں ابراہیم علیہ السلام جینجدن اللہ جی محبت سام بھرے لہ ہوئی جرین کا نعمت ملی رب جی تعریف ہوگئے صدی زندگی اللہ تعالی کہا اولاد جو سوال کم دو رہو رب العالمی آدمائش دی دے قربانی اوبار چندے آخر میں پوڑھ پڑھ اولاد اتا کہیں ہارے چھاوے شکایت تو کونہ کہیں عجی کلکستان جو مہم چاہ جو اندو عطا سکا پوڑھ ہارے اچھی پوڑھ آت آئیوں قبر میں پیر پہ ہارے اولاد ملیو اللہ اللہ رب العالمین جنہ راضی تھی تو انہیں فیصل راضی رہنے تو جنہیں رب راضی تھی تو کیونہ فیصل راضی رہنے دیکھ شکر جو بیو بسم ہی تا انسان جو زبان سان لحم تاریف کہی بنے اللہ جو نعمت جو ذکر کہ ہو نعمت استعمال کھان 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 دعا جو اعتمام کھان دعا حدیث اندر ثابت رہی اللہ جو آخری پیار مہمبر پانی پیار دعا پانی پیار دعا پانی کھیر پانی دعا پانی ننجمہ جا دعا پانی شکر گزاری جو نال کھان سانگیا دعا یاد آئی تب مٹھی ننجمہ جا تی تاری کہنی کرنیا انسان سکی تو ٹی پانی دعا پیزار تی دعا آرام تی دعا وری انسان انہی صحت بحال تی تی تب انہی گھر گئے انہی رب جی تاری فکر جا مالک سب تھکاوٹ اندور کرے شئی الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الیہ نشور سب تاریف میں مالک جو گائے تھی جا ننجر یا کھا پوئے وری اصان کی زندگی لئی چھ نہیں اہکی لئی نامور کی حلن جو بیان کرے نعمت استعمال کرے دعا جو احتمام کرے شکر جی تین شکل ہیا تاہ انسان اللہ کی عبادت کرے فرائض جو احتمام کرے جی کہا عبادت کندائیوں حقیقت اندر جو نعمت جو شکر آن اللہ رب العالمین کیتر نعمت وطا گئیں جن جو تعلق بدن سائے جس سائے صحت جس سام جو تعلق جوانی جس سام تعلق کیتر نعمت جس سائے تین اللہ تعالی کیتر عبادت فرض کیوں جن جو تعلق جسمان تعلق جسمان عبادت نماز جسمان عبادت چوت انسان جو جسم اللہ جو نعمت مجھے استعمال زکاة خیرات یا مال عبادت چوت انسان اللہ جو نعمت استعمال دعا دیکھ کرے شکر جی تین شکل ہیا تو انسان اللہ تعالی عبادت کرے یہ عبادت گزاری حقیقت میں شکر گزاری اللہ تعالی جو آخری پیاروں پہ گھنبر پاہ رات جو اتھی اتھی کرے اللہ تعالی جی عبادت کرنا ہویا جگہ قیام جگہ رکوع سجدہ پہنڈ ملا جدہ کہیں سوال کہو اللہ رسول ہے تو ایڈی بات کہو تھا تا جو ثقی پہنڈ آئے سبب چاہے پہنڈ فرمائے لگا افلا کون دن شکور جی رب مت علا احسان قیائن آؤں جی عبادت کرے چھاہ جی شکر عدار نہ معلوم چھو عبادت کرن نماز پہن سکا سلیر کیا شکر گزاری دوستو شکر گزاری جا یہ چیک اسمہ دل میں اللہ جی توحید ہوجے زبان اللہ جی تعریف ہوجے انسان فرائض عبادت جو احتمام کرے شکر جو موجود تب شکر گزار رہے اللہ تا نماز کی صحیح مال کرے رہے شکر عدار کرے دوستو اللہ تعالی اسان کے پہنج شکر عدار کرن ماؤ پی شکر عدار کرن جو حکم دن دیکھ ماؤ پہنج ماؤ پی شکر عدار تو کرے اللہ تعالی شکر عدار کھو اللہ حکم نے نو سربی عدار کھو جائیں مجھو شکر عدار کر بلکہ فرمائیں انسان مجھو شکر عدار کر چھو جڑی طرف اللہ انسان تا حسان انسان تا فرمائیں ماؤ پی جو شکر عدار کر کہیں جکو مانو ماؤ این پی جو شکر عدار نہ کندو اللہ جو شکر عدار کر کھو انسان تا مانو توحید با زبان تا اللہ تاریخ ہون دیا اللہ بادت بکن نائن پر ماؤ پی ناف رمان اللہ بانو ماؤ پی جو ناف فرمان انسان اللہ جو شکر عدار کر دیں کرے جے کریں اللہ جو شکر عدار کرن ہوا تب پہلی ماؤ بھی شکر عدار کر ماؤ بھی فرمان بردار کر انہیں جو چیئو من انہیں خدمت کر انہیں جو نتیجے میں تو اللہ تعالی جو شکر عدار کرے سکن نہیں مجھے دوستو ایڈیا ترہ جے کہ خیر خواہ ہیں میرے بانو کہ انسان کے خپیت انہوں جو شکر عدار کرے جے کریں تو مانو جب اللہ شکر عدار کرے یہاں پہ مانو جو شکر عدار کون تو کرے تو انہیں گال میں ہوا تو اللہ شکر عدار کرے چھو اللہ شکر وہی عدار دو جب مانو جو شکر عدار مانو جب احسان مانو جو بھلائی ہوئیں انہوں سانس بہتر تلقات ہم درج ہوئیں انہیں فطر دورے میں احسان کی وصال ریز اے رسول اللہ صلی اللہ نے حدیث من لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ جب مانو انسان جو شکر عدار نہ کرے سکے انہوں جو احسان یاد نہ کرے بلکہ احسان من جو ناشکر تھی وہ اللہ شکر عدار کرے کون سکے مانو جو شکر عدار کرن ہوا انہوں جو مہربانی منجنیا انہوں تلقات بہتر کرنائیں وہ انسان اللہ شکر عدار کرے سکے مجھے دوستو جو شکر عدار ہوندہ انہیں اے تھوڑا ہوندہ تمہاری سو پیا مصر میں چنہ والا نماز تھوڑا ہوندہ اے بازار مانو ساں برہ لگ لی دیکھ کرے جو مانو شکر گزار آئے انہیں کہ یو نہ سمجھ رہا گر دے تا اسان تعداد میں تھوڑا آئیوں بلکہ خوش ہتھان کھپے اللہ تعالی موکے شکر گزار بانہ میں شامل کریں چھوڑا شکر کھنا والا تھوڑا شکر شکر کھنا تھوڑا تہن کرے تو خوش ہتھان کھپے اللہ عالمین تو تھوڑا شکر گزار بانہ میں شامل کرے چھوڑا انسان کے گردے کرے بھلی تعداد میں تھوڑا پر وہاں کون ہے چھوڑا بیاد کرے جن ہوا گھر گھر فرمائیں تک گھنہ مانوں نا شکر نعمت اللہ جست مال کند پر شکر گزار کون ان کند تہہ کرے اللہ تعالی اسان کے انہیں گھنے تعداد نہ بچائے انہیں تھوڑے تعداد میں رکھے جو تعداد اللہ تعالی شکر گزار بانا مجھے دوستو حال اچوم تھا ناشکری دے پہلے نمبر پہ ناشکری دل کی ہنگیا ہے دل میں شرک دل میں نفاق ہے دل میں شک شب ہوا ہے دل میں اللہ دین محبت کون دل میں اللہ قرآن محبت کون دل میں پیارے پیغمبر محبت نہ ہے تو مانا یہ دل ناشکر جو اللہ تعالی اجر نمط کی ہوئے پر ہنہ دل جنر نہ اللہ محبت نہ دین محبت نہ پیارے پیغمبر محبت نہ قرآن تعلیم محبت من دل ناشکر ہنہ دل میں اللہ دین جن قدر کونے ہنہ دل میں قرآن اہمیت کونے دین کرے واتل ناشکر جہیں دل جندر شرق نفاق دین بیزاری واتل ناشکر مجھے دوستو ایڈی ایڈی تعلیم سام وہ مانہوں جو زبان سام اللہ تعالی تعریف کار جے بجائے زبان سام اللہ شکایت کرے کتر بزن سی مانویں جے اللہ تعالی شکایت کندے دیر کونے کند مانا مانو مانو کھانا پیدا تینا پر مانو ذات کھان پیدا تی گی فرمائیں جد نعمت خصید آئی ہاں شکایت کند آئی چون دو آئی رب مک خوار کری تین کرے جو کریں زبان سام اللہ تعریف جے بجائے انہیں شکایت کھئی بنے تمہار یا ناشکری جے کریں زبان کا گناہ جا کم مرت بنن زبان سام پور گر آئی بنے زبان سام گلا غیبت کھئی بنے زبان سن جو غلط استعمال کھئی بنے کیا ناشکری زبان جو اللہ حرب العالمین یا زبان تو کہ اللہ کھئی جو تو اللہ جی شکایت کری آئی مہن جی گلائی غیبت کری زبان میں غلط الفاظ استعمال کری جگہ زبان اللہ حکوم تاب استعمال تھی اللہ بانا تیرے غور کر رب العالمین تو کہ گل ہن دلائی زبان ہی بچہ پر ان آئی کیت رہا مان جے کہ گون کھائیں حل نے پھلن پہ پر گل ہی گون آ دلائی رب العالمین تو تکر اور احسان کھئو جو تو کہ ماؤ پی تائیں دے گل ہی اسرائی دے لیں کر زبان دے صحیح استعمال حقیقت میں اللہ حضی بری ناشکری مجھا دوستو حکم مجھے کریں اللہ بات نہ تو کریں فرائل میں سفتی کریں نماز بیج ہو نت تو ناشکر انسان بے نماز ناشکر انسان مانو جو نائن سہی نماز پہن دکھی چھوتا رات لیے میں پنچ ٹائم اشنو پویت ہو اللہ بانا تنہ غور کری رات لیے جن در تو اللہ جو نعمت دو کہ تن استعمال کرو کہ تن نعمت استعمال کرو اعتراض کریں تو ترات لیے اندر پنچ ٹائم مجروم ہوئے تو اللہ جو نا کندر بے شکر رہی جو نماز رات اور ٹائم بولیں دیکھ کر اللہ تعالی جی ابادت نکہ مارو مانو فرائض میں سستی کندر انسان ناشکر انسان مجھے دوستو آسان غور کریوں تے ناشکری جا نقصان کی نا بنائیں جتے شکر گزار یا فائدہ ہیں تو ناشکری جا نقصان وہ نقصان کرائیں پیلی نقصان ہیا اللہ تعالی پہنی نعمت کے روکے شرید ہو نعمت پہنی بانے کا خصے ورسند ہوا اے انہی نعمت جگہتے اللہ تعالی عذاب ریج سورة سباز اندر اللہ رب العالمین بستی جی گال کئی فرمائیں بستی کوٹ چھ جی اندر رہن بار بڑھن کے مو پوڑی سولت نی پوڑی نعمت نی نعمت ہیا جو ایمان خوش حر ہویا کھائیں پہن لائے ہر شے موجود ہی ایمی نعمت ہی جو اندر خوش خطر ختم ایمان آتا کر پر فرمائیں جلے اندر مجھے نعمت ہی نا شکری کئی نا قدری کئی تب اندر نعمت ہی نعمت ہی نعمت ہی جگہ مجھے عذاب نہیں چلے چھا جو عذاب بکھ ایم بد امن جو عذاب جو اللہ تعالی بکھ بد امن جی انہی قوم کے صدا رہی جنی اج اسا بہی گھور کری اسا چھا کرنا سی وقت جی باس چھا جی چھکائی کرنا سی ہی تری مانگ گئی چھو ہی بد امن چھو پر انسان پہنی عمل کے گھور کرنا دی جو انسان نا شکری کرتے جو انہو کھائیں لائے کائش نا ہون دی زندگی گزار مشکل تھی مجھے دوستو اللہ تعالی عذاب جی شکل میں انسان کی صلاح لی نوا جے کریں انسان اللہ تعالی ناشکری کم این ایلی اطلاع سان انہی ناشکری یہ عادت مردان کے مقابلے میں عورت میں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن عورت کے خطاب فرمائے ایک پان فرمائے لگا عورت کے طب اللہ دی بات میں زیادہ ستوں خیال دی چھا دی مجھ جہنم جندر عورت ایک ایجادہ پاک تلہ ایک اور سوال کہ اللہ رسول سبب کہہ رو پان فرمائے لگا تغفر ای عورت توا کفر کم دیو آئیو ناشکری کم دیو آئیو ترہ سوال اللہ رسول چا اس عورت اللہ دی ناشکری کم دیو آئیو پان فرمائے اللہ تغفر نلشیر و تغفر نلحصان توا جو گھر وار توا جو خاوند جیگن سجید نگی توا دی خدمت انہیں جا احسان حسار اندیو آئیو ہنما نکتوں ملے توا تا جیگن انسان کہ انسان جو ناشکر آئے تو اللہ جو شکر گذارتی کون دیو سگید جیگن کہ عورت پہنجے مرسدی ناشکری تو اللہ جو شکر گذارتی کون دی سگید عورت اللہ تعالی شکر گذارتی سگندی جرہ پہنجے مرسدی شکر گذاری کرے انہیں احسان کہ منے انہیں خدمت کہ انہیں حق آدھا تا مانا ہی حدیث اندر ناشکری عورت انکہ اللہ جے پیارے پیغمبر جہنم جید ہم کی بدائی اے ایلی تراث صحیح بخاری حدیث اللہ تعالی نیک پان انکہ ناشکری باری صفت بسند بھونے مشہور واقعہ سیدنا ابراہیم مکہ شریف میں پہت اسماعیل ملاقات دے لائے پر اسماعیل علیہ سلام بائل شکار دے را دے سام جنگر میں بیال آئے آئیں گھر پہتے تو اسماعیل علی 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 گروان سلام سیدنا ابراہیم علی علی ملاقات دی ابراہیم بہن جے پتل جی گرواری کا سوال کرے تو تا دے خبر تمہیں جا حالات گہ رائیں گرواری جوان لگی اساں جا حالات دادا تنگ گئے اساں کے کھائن پین جی بڑی تکلیف آئے زندگ جی تو کی گزرے پائی حدیث الفاظ ہیں ابراہیم علی 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 کے جنہ اسماعی علی 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 حال عبال جوا ہے گرواری بدای سے پوڑ بزر کے انسان جی آئے جی کھائی گھر کے رہے جی جی گھر جی دروازے چکر تکلیف کرے اسماعی علی 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 جی ابراہیم جی دکھو چی گھر جی دروازے چکر دی لکر انجی مانا ہیا تو بھی نیک انسان گیا اللہ جی ناشکری کہیا پینک کرے تو کہ مجھ دروازے گھوڑ کرو تو ناشکری کری بری صفحہ جی کا نا اللہ کی پسند دا نا اللہ تعالی دے نیک پانا کی پسند مجھا دوستو انسان ناشکری چھوک اندو انہی مانکے لیسن دوا ہیتھی کے گونے لیسن دین جی اندر تبا پانا کا مطی کے لیسو پر دنیا جی اندر تبا پانا مطی کے نی لیسو پانا کا ہیتھی رسول اللہ صلی اللہ کے فرمان ہے تجرے تبا اللہ جی نعمت لیسو تبا پانا مطی مانکے نی لیسو تبا نشک آفی اللہ پر دیکھ رہے پانا ہیتھی مانکے سنو تبا اللہ تعالی نعمت نا قدر دان تبا مو تبا سواری کو مانو انہ حال لائے پیر مانو مانو تبا رب العالمی مانکے پیر لائن حلی فری رائے رائے جی گالی لائے پر مانو جنائے پانا مانو مو کھ اللہ کجو بنے ننو اللہ سب رنکی دوستو جنہ انسان دنیا جندر لالت چکن دعا نعمت تنجی انسان ناشکری ساگی طرح سا جہے مون جے دل میں آخر جو فکر کون جہے دل میں آخر جو مضبوط نا ہے ناشک انسان دی دعا چھو تو دنیا سب کجو سمجھ کرے اللہ یہ دنیا سب کچھ کون ہے اسان ناشکر انہی لات نا یوں جو اسان دنیا سب کچھ سمجھ کر اسان سمجھ دائی اسان دنیا میں کچھ کون نہیں ملے حالان کہ اللہ رب العالمین پین پیغمبرن نیک پانن کے دنیا کا محروم کیو ہے پنج صحاب اکرام کے فرمائی لگا اللہ تعالی ہی دنیا کافران رکھی آئے اللہ اسان جنت رکھی اللہ اسان جنت رکھی پر اسان کے آخرت دو یقین کون دیکھ کرے اسان دنیا کے سب کوئی سمجھ دیں اللہ تعالی نعمت انجار ناشکرات ہی مجھا دوستو حق پر سب بھی سکر نعمت جو شکر ادا کنا دیں تین کرے اسان جن زندگی بہتر کی گزرندی جنہیں اللہ تعالی نعمت انجار کن کھان اللہ صحیح معنی شکر ادا کن دا شکر جن دل سان ہو زبان سان شکر تم سان استعمال کن دا انجار احمیت دی پان ناشو بجائیں لس اللہ یقیناً اسان دنیا وار زندگی برسخول بسر تھی اللہ حطر ازان رضا مندی حاصل تھی اللہ محطہ صلی اللہ کی عمل توفیق ادا فرمائی اقود اقود لہذا اللہ حضو وار امید حضو